اوکے ہیلو چیٹرز مائی نیمیز رویت اینج یوار وچنگ ریسل چیٹر اور براک لیسن ورسز رومن رینز کا جو میچ ہینے والا یونیورسل چیٹر کے لیے وہاں پر ہمیں کافی بڑا رول پال ہیمن کا دیکھنے کو ملے آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے میری پہلے سے کچھ ویڈیوز فالو کریں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریسل میرے 34 میں پوسیبل ہمیں انڈ یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ پال ہیمن براک لیسن کو دھوکہ دے دیں گے اور رومن رینز کا وہ ساتھ دیں گے جس کے چلتے ریسل میرے 34 میں ہمیں رومن رینز یونیورسل چیٹر بنتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں لیکن جس فو ریومرز سے ویسا ہم نے ریسل میرے 34 میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا اور بات کریں اس سماحر بعد سے کوئی بڑا ہنٹ تھا بھی نہیں کوئی ایسا بڑا انڈیکیشن تھا نہیں کہ جسے ہم یہ کہہ سکیں کنفرم ہو کر کہ شاید پال ہیمن ایسا کرنے والے ہیں لیکن بات کریں سمر سلام ایس سے پہلے تو آلڑی راکے اپیسوڈ میں ہمیں یہ ہنٹ مل گیا ہے کہ پال ہیمن کی دشمنی جو ہے وہ براک لیسل کے ساتھ چلتی بھی دکھائے دے رہی ہے بھلی ایسا ہو سکتا ہے نیکس راکے اپیسوڈ میں یا آنے والے راکے اپیسوڈ میں جب کبھی براک لیسل آتے ہیں پال ہیمن ایسا ریاک کریں گے کہ جیسے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا وہ براک لیسل کے ساتھ کافی لمحے ٹائم سے اور اگر براک لیسل نے ان کے ساتھ ایسا کر بھی دیا تو زیادہ کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں ہے لیکن پال ہیمن اپنا اصلی روپ دکھائے سمر سلام میں جب وہاں پر جا کر وہ اپنی اس پیٹائی کا بدلہ لیں براک لیسل کو دھوکہ دیں رومن رینز کا ساتھ دیں اور اس کے چلتے ہو براک لیسل کو میچ کاؤسٹ کروا دیں اور نیو یونیورسل چیمپن ہمیں رومن رینز بنتے ہوئے دکھائے دیں اور اس کے علاوہ ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں براک لیسل نے بہت جلدی ڈیبلوپلی کمپنی چھوڑنے والے ہیں ایون یو ایف سی کے اندر ان کے فائٹ بھی کنفرم ہو چکے ڈینیل کور میر کے ساتھ جس کی ڈیٹ ابھی آنی باقی ہے تو اس میں چانسز یہاں پر پورے پورے بن جاتے ہیں کہ سمر سلام کے بعد براک لیسل نے ڈیبلوپلی کمپنی چھوڑ دیں گے اور ایف سی کی فائٹ کے لیے اپنی ٹریننگ بھی سٹارٹ کر دیں گے تو اس میں پول ہیمن کا کیا ہوگا کیونکہ پول ہیمن کو ہم دیکھتے ہیں وہ براک لیسل کے ساتھ ہی میں آتے پہ دکھائے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ڈیبلوپلی یہاں پر پول ہیمن کی جو سٹوڑ لائنوں سے بدل دے براک لیسل سے نکال کر انہیں رومن رینز کے ساتھ جوڑ دے تاکہ اٹلیس یہاں پر ڈیبلوپلی کو ایک ڈیریکشن مل جائے جو ڈیبلوپلی کر سکتی ہے سمر سلیم پی پر ویو کے اندر اس کے علاوہ یہاں پر ایک چیز یہ بھی ڈیبلوپلی نے ابھی ریسنٹلی کبھی براک لیسل کو جو ہے ویک نہیں دکھا ہے جیسے ہم نے براو انٹرمن کی طرف سے دیکھا تھا انہوں نے براک لیسل کو پر کافی اٹیک کیا تھا لیکن بات کریں میچ اس کی تو وہاں پر ہمیں براک لیسل نے جیتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں تو اس میں اگر ڈیبلوپلی یہاں پر سٹیل براک لیسل کو شرونگ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے چلتے وہ پول ایمین سے دھوکہ کروا سکتے ہیں جس کے چلتے براک لیسل میں اچھا رہیں گے اور اس سے براک لیسل ویگ بھی نہیں دکھائے دیں گے تو یہ سارے چیزیں پاسیبولی ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں سمر سلیم پی پر ویو میں تو بس آج کی ویڈی یہی تک تھی کمنٹ کر کے آپ مجھے بتانے کی کہ آپ دیکھنے چاہیں گے کہ پول ایمین دھوکہ دیں براک لیسل کو اور وہ ساتھ دیں رومن رینز کا اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ تو اس بر آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مارے چینل پر اسی طرح سے ڈیبلوپلی کے اپ ڈیٹس نیوز ریومرز اور کچھ انٹرسنگ باتیں جاننے کو ملتی رہیں تو سیو گائز ان مائن نیکس ویڈیو